بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر کریت سے ہوں گے 35 بکریاں ایک بریڈر ہے کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو لگا رہے ہیں پرائس میں الحمدللہ بلکل سستی ہے فائنل پرائس آپ کو دیں گے چودہ آزار کے حساب سے لاٹ ملے گی اگر الگ الگ لیں گے تو ہر جانور کی الگ پرائس ہو جائے گی ایک بریڈر ہے یہ آپ دیکھیں توتہ فیس میں اور یہ بکریاں باقی ساری آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ صحت مند ایکٹیف ہے ان کے ایج آٹھاٹ نونو مہینے ہے پرائس میں فکس ہے اس میں کمی پیش نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس وجہ سے آپ کو پرائس بتا دیتے ہیں سودے بازی والی بات ہی نہیں کرتے ہیں بہنس والا سودے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم بیچ بولیں پچیس بولیں پھر وہی سارا دن بہنس چلتی رہتے ہیں اس سے بہتر ہے بنا فکس پرائس ہی بتا دے تو وہ بہتر رہتا ہے اور یہ فائنل آپ کو ساڑھے چودہ بولیں چودہ ہزار کے حساب سے ملیں گی اور ایک بریڈر ہے اور یہ بھی آپ کو ساتھ ہی ملے گا ہے ویسے تو یہ تیس ہزار پیک ہے خوبصورت پیور چیز ہے ان کے بچے بھی اچھے آئیں گے کیونکہ صحت مند چیزیں ہیں اور اس کا فیس آپ دیکھیں نسل والا بریڈر اس وجہ سے میں نے بکریوں میں چھوڑا ہے کیونکہ آگے والی نسل ان کی آئے تو خوبصورت نسل ہے پرنٹ والی بھی ہیں اس میں اور پانچے پرنٹ والی ہیں باقی خالص چیزیں جتنا جلدی آپ رابطہ کار سکتے ہیں انشاءاللہ کریں تو باقی یہ چیزیں آپ کو چلا پھر آ کے دکھاتے ہیں لوکیشن ڈیرہ غازی کان محمد سابر گورڈ فارم چوبیس گھنٹے سرویس ہے جس ٹام دل کرے آپ آئیں اور آپ آ کے سابر گورڈ فارم سے بکریوں لے جائیں باقی آپ کو گائیڈ کریں گے معلومات بھی دیں گے اور ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے ہیں ویڈیو پسند آتی جائیں لائک شیئر ضرور کرتے جائیں تاکہ آپ کو اور بھی معلومات سابر گورڈ فارم کی طرف سے انشاءاللہ ملتی رہے ہیں یہ جانور آپ چیک کر سکتے ہیں خالص چیزیں ہیں پانچ چیزیں سنگوں والی ہیں اور باقی ساری بغیر سنگوں کے مونڈی ہیں یار انہیں سارے کٹھا کر رہا ٹوٹل پینتیس ہیں ایک بریڈر ہے یہ آپ لاٹ چیک کریں ماشاءاللہ سے اس کا فائدہ یہی ہے اس سے پہلے انہیں بچے دینے جو نیکس سیدھا ہے دوہزر بائیس تو اس پہ ان کے بچے تیار ہوں گے تو بریڈنگ کروائیں جتنا ہو سکے آپ بکریاں رکھیں اور بکریوں کا الحمدللہ فائدہ بھی بہت زیادہ ہے ہر بندہ شوق کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آپ بھی کریں جتنا ہو سکے آپ اس کی بریڈنگ کروائیں نسل بڑھائیں بکریوں کی نا نسل کشی میں بہت زیادہ فائدہ ہے الحمدللہ آپ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پینتیس بکریوں آپ خریدتے ہیں ٹھیک ہے پینتیس بکریوں آپ نے خرید لیے اور عید سے پہلے پہلے انہوں نے بچے تو دے دیتے ہیں انشاءاللہ آپ ان کا ایک بچہ بھی عید کے اوپر تیار کریں کم سے کم پچاس ساٹھ ہزار رپے کا عید کے اوپر تیار ہو کے قربانی کے اوپر بچہ بکتا ہے یہ دو عدد تین عدد بچے دیتے ہیں الحمدللہ جتنا آپ نسل بڑھائیں گے آپ کا فائدہ ہے آپ گھار میں رکھ سکتے ہیں چھت میں یہ پینتیس بکریوں تو ایک مرلے میں بھی آ جائیں گی ٹھیک ہے رکھنے کے لئے اگر ایک عدد مرلہ اور ہو جائے دو مرلے ہو جائیں تو یہ ماشاءاللہ خوش چلتی پھرتی ماشاءاللہ ان کو خوشک چارہ کھلائیں بندہ ہو گیا گندم ہو گئی اور بھون لوسن اور لوسن کو چھوڑے بھون اور جیسا کہ بھوسا ہوتا ہے وہ آپ ان کو خوشک پانی میں گلہ کر کے وہ کھلائیں گندم تھوڑی سی ڈال کے یہ جانور ماشاءاللہ بڑی خوش ہو کے کھاتے ہیں تو فائنل چودہ ہزار کے حساب سے لات آپ کو ملے گی ماشاءاللہ آپ دوسرے فارمر کی پرائس بھی چیک کریں تو ہماری بھی چیک کریں آپ منڈی کی بھی چیک کریں کہیں سے بھی آپ دیکھیں کیونکہ چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہے یہ فائنل چودہ ہزار کے حساب سے اگر چودہ ہزار کے حساب سے اسی طرح کہ کوئی بکریاں دے گئے یہ ساری میں فرید دوں گا کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس زیادہ مقدار میں جانور ہوتے ہیں پرائس میں الحمدللہ سستے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جتنا جلدی رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کریں جس بھائی کے نصیب میں ہوں گی تو یہ لارٹ انشاءاللہ اسے ملے گی لائک شیئر ضرور کریں ایک ہزار لائک کا ٹارگٹ ہے ایک ہزار لائک آپ نے ضرور کرنا ہے بکریاں لینا نہ لینا وہ نصیب کی بات ہوتی ہے انشاءاللہ تو جو ہمارے بھائی ہیں جو ہماری ویڈیو دل کھول کے دیکھتے ہیں دلچسپی سے دیکھتے ہیں تو لائک شیئر ضرور کریں تو باقی انشاءاللہ یہ فائنل ہی آپ کو چودہ ہزار کے حساب سے بکریاں ملیں گے